ابھی آگے کا سوتر ہے آگے کا سوتر ہے وہ بہت مہتو کا ہے اور آج سے ہی آپ اس کا پالن پڑیے وشرانتی جب بھی لینی ہو دوپہر کو یا راکھ کو تو آپ کا جو سر ہے یہ ہمیشہ پورو کی دشاں میں رہیں تو سب سے اچھا پورو کی دشاں معنی سوری کی دشاں معنی سوتے سمیں سر ہمیشہ پورو میں رکھئے معنی آپ کے گھر میں جو بیڈ ہے جو بستر ہے اس کا سر ہمیشہ پورو کی دشاں میں رکھے اور اگر نہیں رکھ سکتے تو دوسری اور آخری دشاں ہے وہ دکشن کی ہے اتر اور پشن میں کبھی بھی سر کر کے مت سونا نہیں تو بہت جنبی مرتیو آئے گی اتر کی دشاں مرتیو کی دشاں ہے کیوں ہے وہ بھی جانے گی بیڈیانک کارن ہے اس کا یہ اندوشواس نہیں ہے سمپوڑ بھی جانے وہ کیا ہے آپ جانتے ہیں اپنی پرتوی ہے اس کا اپنا ایک گھرک تو آکرشن بل ہے گریمٹیشنل فورس جس کو ہم کہتے ہیں اور پرتوی کے دو سرے ہیں ایک اتر ہے اور ایک دکشن ہے ہمارا شریر ہے نا اس کے بھی دو سرے ہیں یہ اتر ہے یہ دکشن ہے شریر میں شریر کا یہ سر ہے نا یہ اتر مانا جاتا ہے اور پاؤں ہیں یہ دکشن مانی جاتے ہیں پرتوی کا اتر ہے اور دکشن ہے پرتوی کے اتر اور دکشن میں سب سے زیادہ گروت کو آکرشن بل ہوتا ہے اب مان لیجے یہ پرتوی کا اتر ہے کلپنا گئے اور اسی طرف آپ نے اپنا سر کر دیا تو اتر سر کا اور اتر پرتوی کا اتر اتر ملیں گے تو کیا ہوگا رپلشن یہ فیزکس کی بات ہے چھوٹی سا ایک دوسرے کو دور بھیکیں گے رپلشن بانے دکشن دکشن دینا تو پرتوی کا اتر ہمارے سر کا اتر دونوں ایک ہی بشاہ میں ہیں تو پرتوی کا اتر کا بل ہمارے شریر کو دھکا مارے گا سر کو دھکا مارے گا تو اس پہ دباؤ پڑے گا سر پر اور سر پر دباؤ پڑے گا تو پورا شریر آپ کا ڈسٹر ہوگا کیسے ڈسٹر بینس آئے گا بلڈ پریشر آپ کا کم جادہ ہونا شروع ہو جائے اتر کی دشان ہے سر کر کے سونے اب بلڈ پریشر کم جادہ ہوا تو آئیش آپ کا کم ہونے ہی والا ہے تو مرتیو جلدی آئے آپ نے محسوس کیا ہے اور یہ دیکھا بھی ہوگا ہمارے گھروں میں کسی کی جب مرتیو ہو جاتی ہے تو ترنت اس کا سر اتر میں کر دیتے کر دیتے ہیں گے مرتیو ہونے کے ایک منٹ پہلے تک وہ ویکٹی کا سر پورو میں ہو سکتا ہے دکچن میں لیکن جیسے ہی مر گیا ترنت سر بدلتے پہلے اس کو ترنت اتر میں کر دیتے ہیں تو جنہوں نے یہ نیم بنایا وہ بہت ویجیانک لوگ تھے اس نیم کو آئیروید میں بہت میں گہرائی سے سوئکار کیا تو سونے کا سمیں کبھی بھی تیہ کریں تو سر کی دشا بہت اس پشت سے دھیان رکھئے کہ پورو میں ہی سر رکھئے پورو میں کیوں پورو ایک ایسی دشا ہے جہاں پرتوی کا گھرکتو آکرشن بل سب سے کم ہوتا ہے پورو کی دشا میں پرتوی کا گھرکتو آکرشن سب سے کم ہے اتر کی دشا میں اور دکشن کی دشا میں سب سے زیادہ ہے اس لیے پورو کی دشا سونے کے لیے سب سے نرابط کانی جاتی ہے اس بات کا پریوب میں نے میرے شریر پر چھ سال کیا یہ بات بتانے سے پہلے چھ سال میں نے میرے اوپر پریشن کیا میں نے لگاتا ہے چھ سال میں اتر میں سر کر کے سونا شروع کیا اور پشن میں بھی کر کے سونا شروع کیا دونوں ہی دشاوں میں جب میں سویا سونے کے ترن بعد میں نے میرا بلیڈ پریشر ناپا تو سونے کے پہلے اور سونے کے اٹھنے کے بعد دونوں میں جمین آسکان کا انتر تھا ہر بار میرا بلیڈ پریشر بہت بڑا ہوا ملا سامنی روپ سے میرا بلیڈ پریشر سامنے ہیں لیکن اتر میں جب بھی میں سویا بلیڈ پریشر بڑھا نید اچھی نہیں آئی سوپن بہت خراب خراب آئی اور پھر میں نے تھوڑے دن پوروپ میں سونا شروع کیا اور اس کے بعد میں نے دیکھا کہ سب کچھ سامنے ہوتا چلا گیا بلیڈ پریشر بھی سامنے سوپن بھی نہیں آتے اور نید بہت اچھے آتے پھر میں نے آئیرویڈ کے کئی چکٹ سپوں سے اس پر باتیں کی اور انہوں نے کہا کہ یہ ایکسپیرینس ہو سبھی لوگ کر چکے اس لئے آپ ہمیشہ سوتے سمیں پوروپ میں سر کریں تو سب سے اچھا اور کوئی مجبوری ہو جائے کوئی بہت تکلیف کی ستتی ہو تو دکشن نہ کر سکتے ہیں اتر اور پسچم بلکل کروس ہے آج رات کوئی اپنے اپنے گھر کا بیٹ کی پوزیشن بدل دیں جیون مر نیروگی رہنے کے لیے ندرا بہت آمشک ہے جیسے اچھا بھوجن بہت ضروری ہے ویسے اچھی جھوپ بہت آمشک ہے اچھی جھوپ کے لیے سب سے جروری نیم ہے پوروپ میں سر کر کے سونا